مارز الحجہ کی پہلی شب سے دسویں شب تک روزانہ عشاء کے بعد دو رقعات پڑھیں اس کے بعد صورت فاتح کے بعد آیت القرصی ایک بار صورت اخلاص پندرہ بار دوسری رقعات میں صورت فاتح کے بعد صورت بکرہ کا آخری رکو ایک بار اور صورت اخلاص پندرہ بار اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اس کو ماف کر دیں گے اصل میں وہ کریم مافی کے دروازے کھولتا ہے اور مافی کے بہانے دیتا ہے ذل حجہ کا مہینہ اپنی پوری برکتوں سعادتوں اور راحتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے لیکن مہمان بند کر جو اس مہمان کی قدردانی کرے گا اللہ پاک جللہ شان ہو اس کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائیں گے دنیا کے بھی اصول ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذل حجہ کا مہینہ اپنی پوری برکتوں سعادتوں اور راحتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے لیکن مہمان بند کر جو اس مہمان کی قدردانی کرے گا اللہ پاک جللہ شان ہو اس کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائیں گے دنیا کے بھی اصول ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے آپ اس کی قدر کرے تو یقیناً وہ مہمان پھر آئے گا اور لوٹ لوٹ کر آئے گا ذل حجہ کا مہینہ ایک مہمان ہے اور سعادت مند مہمان ہے وہ کیسا ہے ان کی ذل حجہ کی مہینے کی اس مہ کی مبارک ماہ کی پہلی دس راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قرآن پاک والفجر والیال الاشر اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت فجر کی اور ان دس راتوں کی یہ دس راتیں کوئی ایسی سعادت مند راتے ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب راحتوں کا انقلاب برکتوں کا انقلاب سعادتوں کا مبارک گھڑیوں کا ایسا انقلاب جو انسان کے گمان خیال اور احساس میں بھی نہیں وہ برکتیں ہیں وہ رحمتیں وہ سعادتیں وہ خیریں سارا سال دھونٹے 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 اللہ پاک کی رحمت اور نظام دے گئے میرے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں تم نے سارا سال ڈھونڈا مجھے اب میں خود گھڑیاں بھی بتاتا ہوں لمحے بھی بتاتا ہوں اور وقت بھی بتاتا ہوں یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ لمحے ہیں یہ وہ وقت ہیں ان لمحوں اور ان گھڑیوں اور ان راتوں کو جو بندہ کیش کر لیں زندگی برائش کرتے ہیں پھر وہ نہیں اس کی نسلیں عیش کرتے ہیں اور اس کی نسلوں میں راہتیں اس کی نسلوں میں برکتیں اور ان اس کی نسلوں میں ہم حیرت انگیز اللہ کا فضل اور کرم نصیب ہوتے ہیں اس کی نسلوں میں کچھ ایسی ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم ان دس راتوں کا فکر کر لیں اور پہلے سے انتظار بھی احتمال بھی کہ میں ان دس راتوں میں کچھ وقت اللہ پاک کو دے دوں ضروری نہیں آپ سائی رات جاگے ضروری نہیں کہ آپ سائی رات ایک پاؤں پے ایک ٹانگ پے کھڑے رہے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ سونا کھانا آرام اپنا ختم کر دیں نہیں میرے اللہ پاک کی ہاں آسانی ہے اس کریم کی بارگاہ میں راہتیں ہیں اور اللہ پاک نے آسانیوں کو پسند فرمایا ہے اور آسانیوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت نعمت ہے قیمت ہے صرف ہو صرف ہو تھوڑا وقت چنگلہ میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ بس ہم بیٹھ کے اللہ کو منا اللہ سے باتیں کر دیں اپنا غم سنا دیں اپنے دکھڑے سنا دیں اپنی مشکل سنا دیں اپنی پریشانیوں اور اللہ کے سامنے کوئی عبادت کر لیں کوئی سجدہ کر لیں کوئی عمال کر لیں کوئی ذکر کر لیں کوئی تسبیحات کر لیں اس میں اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بہت ملتا ہے اور اللہ پاک اپنی شان کریمی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں اللہ پاک ایسی کی محضت کو زائے نہیں فرماتے تو ان دس راتوں میں بہت ہی حیرت انگیز پر کر دیں اور کسی خیر کی بات ہے کہ یہ ذلحجہ کی دس راتیں پہلی دس راتیں اور رمضان کی آخری دس راتیں یعنی آخری عشرہ اس کا پہلا عشرہ اور اس کا آخری عشرہ یہ دونوں عشرے بہت ہی زیادہ خیریں لے کر آتے ہیں اور قسمت والے نصیب والے مقدر والے ہوتے ہیں جو ان خیروں کے ساتھ سارے عالم کو خیر خود بھی دیتے ہیں اور خیر خود بھی لیتے ہیں برکت خود بھی دیتے ہیں اور برکت خود بھی لیتے ہیں ہم کیوں نہ اس تھوڑی سی ہمت اور محنت کو آگے بڑھائیں اور اس تھوڑی سی ہمت اور محنت اور اس کو اپنی یہ سعادت اور برکت سمجھیں یقین جانئے بہت کام کی باتیں ہیں بہت خیر کی باتیں ہیں دعا ہم ان راتوں میں اللہ سے کر لیں عبادت کے نام پہ تسوی کے نام پہ ذکر کے نام پہ عامال کے نام ضرور کرنے چاہیں گالی بول تو ہے نفرت اور آگ کا ذریعہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی ہاں بھی نہ پسندیدہ اور اللہ کی حبیب کے ہاں بھی نہ پسندیدہ اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی نہ پسندیدہ معلوم ہوا کہ بول اثر رکھتے ہیں اس طرح خیر کے بول برکتوں کے بول سعادتوں کے بول اور رحمتوں کے بول بھی بہت اثر رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نفع بندے ہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ بندے ہیں ان بولوں کے ساتھ ہماری زندگی مابستہ ہے ان بولوں کے ساتھ ہمیں راحتے ہیں اور خوشیاں ملیں گے تو پہلے اشرے کی پہلی رات کا آج کا عمل ہمارا آپ اس سے علاوہ جو عمل کرنا چاہیں کریں اور اس کے علاوہ جو سعادت عمال کے ذریعے ذکر کے ذریعے تسبیحات کے ذریعے اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچانے کے ذریعے جو بھی سعادت حاصل کرنا چاہیں آپ بالکل کریں اور ضرور کریں اور ان سعادتوں کے ساتھ ہی آپ کو رحمتیں برکتیں اور خیریں لیکن ایک چیز خاص طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حاصل کریں وہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں بلکہ انسانیت کو عالم کو نفع پہنچا اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچا جو بھی رکھیں وہ کیسے لوگوں کو فوراں بتائیں کہ یہ جلحجہ کی دس راتیں ہیں اور وہ راتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی آخری قسم اٹھائی یعنی انسان گفت لوگوں کرتا ہے بات کرتا ہے اور اپنی بات کو آخری سچ ثابت کرنے کے لئے اور حقیقت کی آخری حقیقت تک پہنچنے کے لئے پھر کیا کرتا ہے قسم اٹھاتا ہے اور بندوں کی قسم میں کھوٹ ہو سکتا ہے اور رب کی قسم میں کھوٹ نہیں ہو سکتا ہے سچی سچ حقیقت ہی حقیقت ہے حقائق ہی حقائق ہے اور وہ ہے وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِ الْقَشْرِ وَالْفَجْرِ وَلَا يَعْلِ الْقَشْرِ کہ میرے اللہ کہتا ہے میں اندہسراتوں کی قسم آؤ کوئی بندہ مجھ سے مانگے کوئی سوال کرتا ہے کوئی سعادت حاصل کرتا ہے کوئی برکت کا مطلعش ہے کوئی خیر کا مطلعش ہے ابھی بیٹھ کے ہم اللہ پاک جلدہ شانوں سے آج کے اس سعادت مندرات میں اور اس مبارک گھڑی میں اللہ کے نام اس کے ذریعے برکتیں اور خیریں اور رحمتیں مانگ دیں آج کا ہمارا ذکر اولہ کرتیم دفعہ درود پاک پورا ڈوب کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے پوری توجہ سے پورے دھیان سے ہم پڑھیں گے یا طواب یا کریم یا طواب یا کریم بڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں تو آئیں ہم مل کے اس ذکر کو کرتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس ذکر کو پڑھتے ہیں اور پوری دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پوری دل کی توجہ کے ساتھ اول آخر تین بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و حکمات و حبت 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 و یا تواب یا کری 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 یا توابو یا کریم 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 یا تواب و 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 یا کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کما تحب و ترسالہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی رحمت مانگی خوشیاں خوشحالیاں مانگی خیریں مانگی بلائیں آفتیں مصیبتیں تلوائیں